لوگوں سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کا حبیب ہے اور ایک روایت میں آتا ہے ایک ہزار بوڑے کے توبہ کرنے سے اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ محبوب ہے اور جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ کا عرش بھی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے جوانی کی توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزت ہے جوانی مسلی کا نام نہیں ہے جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے خوشات کی تکمیل کا نام جوانی نہیں ہے موروں اور چوکوں پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی نہیں ہے مسلے پہ بیٹھ کے رب کی حضور آنسو بہانے کا نام جوان ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے بہتر جوان وہ ہیں جو بوروں کی مشابہت اختیار کریں اور بہترین بورے وہ ہیں جو جوانوں کی مشابہت اختیار کریں تو بہترین جوان یہ ہے کہ جو جوانی میں بڑاپے جیسا بوڑوں جیسے انداغ اور اتوار اور عادتیں اپنائے اچھے اخلاق اور اچھاندار اور مسلح کو لازم پکڑے وَشَابٌ نَشَعَ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے شب و روز میں نے کل بھی کہا تھا کہ بڑاپے کے اندر نیک عمال کرنا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی سعادت ہے کہ بڑاپے کے اندر نیک عمال کیے جائیں لیکن عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑاپے میں نہیں ہے اللہ اکبر اللہ تعالی لاللہ شانہو جوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں وَشَابٌ نَشَعَ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے ویسے بہترین عبادت نماز ہے بہترین عبادت اصلاح نماز ہے اور حضور نے اس کو اپنی آنکھوں کے ٹھڑک کرا لیے لیکن صرف عبادت کا مفہوم نماز تک ہی نہیں ہے عبادت کا مفہوم بہت وسط والا ہے ساری زندگی اللہ کی رزا میں گزار دینا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دینا یہ عبادت ہے اللہ اکبر بعض نے کہا کہ بس اس کی رزا میں اپنے آپ کو گم کر دینا عبادت غلام کو عبد کہتے ہیں اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کر دینا کوئی شخص کسی غلام کو خریدنے کیا نا منڈی میں جب غلام بکتے تھے فروخت ہوتے تھے تو جا کے ایک غلام سو پسند آیا تو اس نے جب اس کا سودا کیا تو غلام سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے تو غلام کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں ہے جو رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا جب غلام ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہوگی تو ہم اللہ کے غلام ہیں اللہ کے بندے ہیں تو بندگی کا حق یہ ہے اللہ اکبر کہ ہم سر سے لے کر پون تک اس کے ہو جائے تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جب میں ہوں اپنی ذات کو تو فنا کرنا ہے اپنی ذات کو تو قربان کرنا ہے وہ جوان جس کی جوانی کے حسین ایام جس کی جوانی کے خوبصورت لمحے جبکہ بانکپن تھا جبکہ خاشات کا حجوم تھا جبکہ تمنائیں اپنے اروج پہ تھی لیکن اس نے سب کچھ اپنے رب کے لئے قربان کر دیا سہری کے وقت اٹھ کے مسلح بچھایا اور آنسو بہا ہے اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی رات کو بسر کیا ایک روایت میں آتا ہے جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت میں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت ہی نظیب نہیں ہوتی ایمان کی ایک حلاوت ہے ایمان کی ایک مٹھاز ہے ایمان کا ایک مزہ ہے ایک سرور ہے وہ کس کو نصیب ہوگا جو دن روزے سے گزارے گا اور رات مسلح پہ گزارے گا اپنی آنکھوں پر حیاء کے پہرے بٹھائے گا اپنی سوچوں کی پاکیزگی کا سامان کرے گا ورنہ جوانی آئی اور گزر گئی اور اپنا قیمتی وقت ہم نے برباد کر دیا جس طرح ہر چیز کا بانکپن جوانی میں ہوتا ہے عبادت کا جو سرور اور عبادت کی جو لذت جوانی میں نصیب ہوتی ہے وہ زندگی کی کسی اور ایام میں نصیب نہیں ہوتی اس لئے حضور نے اشارت فرمایا کہ وہ جوان وَشَابٌ نَشَعَ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب تیسرا شخص جو عشِ الٰہی کا سایہ پائے وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُوَلَّقُنْ فِي الْمَسَاجِنْ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ وابستہ ہے ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہی مسجد میں تھے مسجد کی کچھ لوگ میخے ہوتی ہیں جب بھی دیکھو مسجد میں ملیں گے ڈھونڈو تو مسجد میں ملیں گے جب بھی فارغ ٹائم ملا جب فوراً مسجد میں آ گئے فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائیں اور مسجد کی حاضری سے کاثر ہو جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتیں ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لئے ان کے گھروں میں جاتے ہیں ان کی تیمارداری کے لئے جاتے ہیں حکم ہے بادار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آ جاؤ المومن و فی المسجد کا سامہ کے فی الما والمنافق و فی المسجد کا تائر فی القفص مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ پسا ہوا ہوتا ہے کبھی مجبوراً آنا پڑ گیا تو جس طرح پھڑ پڑا رہا ہے کہ بہت جلدی نکلنا ملے مجھے اس طرح منافق کا جی مسجد میں نہیں لگتا مسجد میں جلدی آؤ اور دیر سے واپس جاؤ لیکن ہم نے اپنے طرز زدگی کو کلٹ بنا لیا ہوا بزار میں آدھے گھنٹے کے لیے جائیں تو پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں ہم صرف آخری وقت میں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے واپس آ جائیں مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے جب نماز ختم ہو یا جمعت المبارک یا کوئی اور ایسا تو جو دروازے کے اوپر رش ہوتا ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی نکل جاؤ حالانکہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے جتنی دیر تک مسجد میں رکیں گے اتنی برکتیں اترتی رہیں گے بہترین لمحے وہی ہیں جو اللہ کے گھر میں گزر گئے خیر الحباقت بہترین جگہیں اللہ کے گھر ہیں مسجد کی آبادی اور مسجد کی سترائی اور صفائی اور مسجد کی تعمیر اور ترزین کے لیے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں بہت بابرکت لوگ ہیں حضورﷺ نے فرمایا مَم بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَلَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جس نے اللہ کی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے لیکن صرف تعمیر ہی کافی نہیں اس کی آبادی اس کی آبادی رنگوں روغن اور رنگوں کے مختلف انداز کے فانوسوں سے نہیں ہے مسجد کی آبادی نمازیوں سے نمازی ہوں گے مسجد آباد ہوگی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا جو مسجدوں کو آباد لگتے ہیں جن کے دل مسجد کے ساتھ لگے رہتے ہیں ایک بڑی خاتون تھی وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی یہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ بڑی عورتیں مسجدوں میں آکے جھاڑو دیا کرتی تھی اب تو وہ تصوری ختم ہو گیا اور اب ہم یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں وہ ایک زمانہ تھا کہ سنے کو حولت کو پہنچی ہوئی عورتیں ظاہر ان سے پردے کے حکام بھی ساکت ہو جاتے ہیں تو ایسی عورتیں عموماً جب صبح مساجد سے بچے پڑھ کے چلے جاتے تھے تو وہ مسجدوں میں آتی تھی اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مسجدوں کی صفائی صفائی کیا کرتی نمازی بھی آتے تھے وہ کوشش کرتے تھے کچھ لوگ پہلے آ جاتے تھے کہ مسجد کی صفائی کریں کچھ لوگ ویسے کوئی تنکہ پڑھا اس کو اٹھا کر کے کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لیتے تھے یہ مسجدوں کے اندر جو اب خادم رکھے گئے ہیں اس کو ہم جو تنخواہ دیتے ہیں وہ ہمارا حصہ تو پڑ گیا اس کے اندر لیکن آج خود بھی اگر کبھی مسجد کی صفائی کائے تمام کریں اور ابتظام کریں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے دل ستھرے ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے تو وہ بوڑی خاتون تھی مسجد نبوی میں آتی تھی اور مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی ایک دن حضور نے فرمایا کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس بوڑی خاتون کو دیکھنی رہا صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی تو فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں عرض کی حضور آپ مسروف ہیں کار نبوت میں ہم نے سوچا کہ ایک عام سی خاتون ہے ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی تدفین کر دی اور آپ کو نہیں بتایا حضور فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا گئی تھی فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہا ہے صحابہ کو حضور نے ساتھ دیا اور اس کی قبر پر پہنچ رہا وہاں جا کے حضور دے دعا جو اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے اور اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے حضور علیہ السلام فرمایا وہ عام نہیں ہے وہ سعجت مند خاتون ہے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی یہ دولت نصیب ہوئی کہ اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے تو فرمایا وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں ایک روایت میں میں نے کہیں پڑا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور بسجد میں بیٹھا رہتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ لیا پھر بھی نہیں جا رہا دوسری نماز کے انتظار میں ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی مغفت فرما دی وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ نٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ مابستہ ہوا ہے چوتھا شخص دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے آپس میں پیار ڈالا ہے ان کی محبت کا ذریعہ اللہ کی رضا تھی جب وہ ملے تو اسی لئے ملے اور جب جدا ہوئے تو اسی لئے جدا ہوئے ان کی محبت اللہ کی رضا کے لئے تھی فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ان دونوں کو اللہ اپنے عرش کا تھنڈا سایہ تاکر ایک بندہ اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا تھا دینی دوست محبت پیار کا رشتہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں بسورت انسان ایک فرشتہ اس کو ملا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا ہوں فرشتہ پوچھتا ہے تجھے اس سے کوئی حاجت ہے کوئی کام ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی کام نہیں کہا کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں جا رہے ہو کہا کوئی احسان نہیں کہا کوئی رشتہ داری ہے تیری اس کے ساتھ اس نے کہا کوئی رشتہ داری ہے تو فرشتے نے بسورت انسان جو آیا ہوا تھا حدیث میں آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ پھر کس لیے جا رہے ہو کہا بس اللہ کے لیے جا رہا ہے تو فرشتہ نے کہا کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں مجھے رب نے بیجا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے اس شخص کو ملنے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے تو اللہ تعالی نے تجھے بھی بخشا اور اسے بھی بخشا جو اللہ کی رضا کے لیے اسی شخص سے دوستی رکھتا ہے پیار کے اور بھی بہت سارے ذرائع رشتہ داری سے صلح رحمی دودھ کا رشتہ خون کا رشتہ کاروباری روابت سیاسی روابت غرص کے رشتے بہت کچھ ہے لیکن جب کسی سے ملاقات ہو جب کسی سے تعلق قائم ہو تو وہ اللہ کے لیے الحب والللہ والبغز والللہ میرے پیار کا سبب بھی اللہ اور میرے کسی سے دشمنی کا سبب بھی اللہ جب اللہ کی رضا کے لیے دو شخص آپ اس میں پیار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج سوا میل پہ ہوگا اور کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا فرمایا حضور نے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا تھنڈا سایہ اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوگی جن کی رضا کا میار اور جن کی جو ہے وہ محبت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے اور میار کا یہی ہے الہب للا والبغص للا پانچمہ شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کا سایہ پائے گا وَرَجُلٌ تَعَدْهُ اِمْرَتُن ذَاتُ وَمَنْسِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ ایک روایت میں ذَاتُ وَحَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوتِ گناہ دی اور وہ عورت ذات و منصبٍ وَجَمَالٍ منصب اور جمال کی مالکہ تھی صحابِ اس کو نصر بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی حسنِ عورت نے مرد کو لبھایا اور اپنے جال میں پھانسنا چاہا اب جب قدموں میں حسن خود بچ رہا پھر اپنے جذبات پہ قابو کون لکھے لیکن اس جوان نے اس شخص نے اس کی اس بات کے جواب میں کہا اِنِّي أَخَافُ اللَّهِ تری بات تو مان لیتا لیکن کیا کروں رب سے ڈر لگتا ہے اللہ کا خوف مجھے آتا ہے حضور فرمایا وہ شخص جس نے یہ کہہ کہ قدموں میں بچتے ہوئے حسن کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ تا فرمایا جس طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے آمان کی بھی ایک حلاوت ہے ایک مزہ ایک بٹھاس لطف ہے نیکی کی ایک حلاوت ہے ایک سرور ہے نیکی کا جو ہی ایک مومن پاتا ہے نماز کا اپنا مزہ ہے روزے کا اپنا سرور ہے حج کا اپنا ایک مزہ ہے زکاة دینے کا اپنا مزہ ہے ظاہر دو تو لطف اپنا ہے مخفی دو تو اس کا مزہ اپنا ہے اسی طرح باقی آمال سالحہ کا پھر مختلف مواقع پر ان آمال کی ایک حلاوت ہے ایک مٹھاس ہے گھر میں نماز پڑھو تو اس کی مٹھاس اپنی ہے مسجد میں پڑھو تو اس کا سرور اپنا ہے جامع مسجد میں پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے اور اگر سینِ حرم میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اس کا مزہ اپنا ہے اور گمبتِ خضرہ کی قربت میں نماز پڑھنے کا مزہ مل جائے ریاضِ جنہ میں لمحے مل جائیں تو اس کا لطف اپنا ہے اس طرح روزے کا اپنا مزہ ہے روزہ رکھنے کا لطف اپنا ہے روزہ کھولنے کا مزہ اپنا ہے بچوں میں بیٹھ کے کھولو روزہ تو اس کا بھی اپنا سرور ہے مسجد میں بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھ کے روزہ کھولو تو اس کا مزہ اپنا ہے کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے روزہ کھولیں اور اس کا مزہ اپنا ہے اور اگر روزہ کھولنے کے لیے مسجدِ نبوی کا سہن مل جائے تو تو اس کا سرور پھر اپنا ہے اس کا مزہ پھر اپنا ہے ہر عمل کا ایک لطف ہے ہر عمل کی ایک حلاوت ہے اور وہ حلاوت بندہ اتنی دیر تک اس سے متمتع نہیں ہو سکتا اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا اور وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پاہ نہیں سکتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی اگر کوئی بندہ چاہتا کہ میرے باطن میں انوار چپکے تو رزقِ حلال کا اتمام کرے ورنہ سینہ روشن نہیں ہو سکتا جو مرضی کروئے اگر رزق پاک نہیں ہے تو سینے میں روشنی نہیں آسکتی اور اگر نظر پاک نہیں ہے تو عبادت کی حلاوت نہیں مل سکتا نماز پڑھتا ہے سجدہ کر رہا ہے پیام کرتا ہے بس ایک مشہ کر رہا ہے لیکن اس کی ایک حلاوت ہے اس کا ایک سرور ہے اس کی ایک لذت ہے اس کا ایک کہت ہے جو مومن کے سینے کے اندر جو ہے وہ چھا جاتا ہے ذکر کا ایک مزہ ہے اس مزہ کو حضرت سلطان باہو کہتے ہیں اندر بوٹی بشک مچایا اتے جان پھلنٹے آئی ہو پھر وہ قیفیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے تو وہ سرور بندے کو نہیں ملتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی اگر نظر بگڑ جائے تو من سننا ہو جاتا ہے اندر کچھ نہیں رہتا اور پھر اگر انسان ذنا جیسی بری خصلت میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے پلے کیا رہے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرنا تو دور کی بات ہے لا تقرب زنا اس پوری خصلت کے قریب بھی نہ جائے اس لئے مبادیات سے بھی روک دیا گیا مبادیات سے بھی بنا کر دیا گیا تو فرمایا جس شخص کو کسی عورت نے دعوت بنا دی اس طرح کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت بنا دی اور اس عورت نے اپنی عصمت اور اپنی عبرو کی حفاظت دی اور اس کو کہا پیچے ہٹ جا مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے اور اسی طرح کسی مرد کو کسی عورت نے دعوت بنا دی اس نے کہا فَقَالَ إِنِّيَ خَافُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ سَي ڈرْتَا اللَّهُ بَرْ تو حضور فرمائے اس کو یہ عزاز ملے گا امام یافعی نے روز ریاہین کے اندر لکھا ہے ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا اور تھا بڑا پارسا اور بڑا خوبصورت دل کا بھی سترا تھا ظاہر کا بھی سترا تھا من بھی سونا تھا اور تن بھی سونا تھا بڑا خوبصورت تھا ایک عورت خریداری کے لئے آئی اس کا دل فریفتہ ہو گیا اور اس نے ایک ترقیب سوچی اور دوبارہ آئی تو بہت زیادہ کپڑا خرید لیا اور مال کے دکان سے کہنے لگی کہ میری کٹڑی باری ہو گئی ہے اس نوجوان کو کہو کہ میری گھر چھوڑ آئے مالک اس عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اور اس نوجوان کو اس کے ساتھ بھیج دیا جب وہ گھر میں داخل ہوئی نوجوان کو گھر میں لے گئی باہر سے دروازہ مکفل کر دیا اور اس کو دعوتِ گناہ دی اس نے کہا انہی خاف اللہ میں تری بات نہیں مان سکتا اس نے کہا کہ آج تجھے میری بات ماننا ہی پڑے گی ہی آسوز لباس بھی اٹھار پھینگا اور اس کو دعوتِ گناہ دینے لگے یہ شیطان کا انتہائی سخت جال ہے اس جال میں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو پھانچ لیا اب اس نوجوان کو وہ ورغلاتی ہے کوشش کرتی ہے لیکن نوجوان ہے کہ اپنی نظروں پر پہرے بٹھایا ان کے بند کر رہے تھا اس نے بڑے ہیلے کیے بڑے جتن کیے لیکن وہ نوجوان صرف سونا ہی نہیں تھا اللہ کا ولی بھی تھا اس نے بہت جال پھینکے لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا خیر وہ نوجوان کے دل میں بات آئی کہ شیطان کا یہ جال انتہائی خطرنات جال ہے ابھی تک تو بچتا رہا ہوں ہو سکتا ہوں کہ بھی اس کے جال میں پھس جاؤ اس نے کہا کہ مجھے بات روم میں جانے دو پھر میں آکے تمہیں بتاتا ہوں وہ اندر چلا گیا پا خانہ کی اپنے ہاتھوں پہ کر کے پورے بدن پہ مل لیا اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو بدن سے بدبو اٹھ رہی تھی عورت کا سارا نشہ اتر گیا دروازہ کھول دیا اس نے کہا چلا جا تو تو کوئی دیوانہ اور مجنون شخص ہے جب وہ دروازے سے باہر نکر رہا تھا دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا مالک میرا تن گندہ ہو گیا من تو ستھر رہا کائنات کا سب سے حسی چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہی امام یافری لکھتے ہیں کہ باہر پھر ایک چشمہ تھا وہاں جا کے اس نے غسل گیا اور جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عمبر کی خوشبو آتی رہی اب جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے دفن کر دیا یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی یہ عزاز دیا اللہ نے اس کو یہ تقریم دی بعض روایت میں اس کا نام مغیرہ بتایا گیا لوگوں نے اس کا نام مغیرہ مشکی رکھ دیا کہ وہ مغیرہ جس کے بدن سے خوشبو آتی تو فرمایا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دافت گناہ دی اور اس نے یہ کہہ کہ قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا فرمایا قل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمایا چھٹا شخص جس کے بارے میں حضور نے یہ وعدہ دیا وَرَجُلُنْ تَصَدَّقَ بِسَدَقَتِنْ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُوا يَمِينُهُ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنا خفیہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا پائیں کو اس کی خبر نہیں ہوئی اتنا مخفی انداز صدقہ کیا خیرات کیا پرانے زمانے کے اندر بزرگ چاندی یا سونا کسی کپڑے میں باندھ کر کے کسی کے گھر میں چھوڑایا کرتے تھے کسی کے گھر میں پھینک آیا کرتے تھے یا کسی نابینے کو دے دیتے تھے کلام نیر سے کرتے تھے تاکہ ہم ظاہر نہ ہوں ہمارا نام بھی ظاہر نہ ہوں کھلم کھلا صدقہ کرنا اس کی ممانت نہیں ہے اس کا بھی عجر ہے اگر ریاکاری کی دیت دل کے کسی کوشے میں نہ ہو لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ریاکاری کی چالیں بہت باری ہیں بہت باری ہیں براہیمی نظر لیکن بڑی مشکل سے ملتی ہے حوص چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر جو ریاکاری کی چالیں ہیں وہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چھوٹی چلیں تو جس طرح وہ نظر نہیں آتی ہے اس طرح ریاکاری کی چالیں بھی اتنی ہی باری ہیں بہت باری ہیں تو انسان کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے اگر ریاکاری سے بچے اس کی نیت میں خلوص ہو للہیت ہو تو پھر کھلم کھلا صدقہ دینا بھی عجر و ثواب کا باعث ہے جس طرح کہ آقا کریم علیہ السلام نے جہاد کے لیے فانڈ مانگا تو ایک صحابی نے جو ہے وہ عرض کیا کہ حضور میں اتنا پیش کرتا ہوں اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پیش کرنے لگے حضور نے اس موقع پر اشار فرمایا تھا من سننا فی الاسلام سننا تن حسن فالہ اجروہا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ راج کیا تو اب اس کے دیکھا دیکھی جو بھی وہ کام کرتے رہیں گے اس کا عجر اس پہلے شخص کو نصیب ہوتا رہے اگر نیت یہ ہے کہ میرے دیکھا دیکھی لوگ کریں گے تو پھر یہ خلوص والی نیت ہے اس میں کھلم کھلا کرنے میں کوئی کبارت نہیں میں کہتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ فانڈز چندہ بغیرہ جو طلب کیا جاتا ہے ایک ہے کوئی شخص کسی کو ذاتی طور پر دے تو وہاں مخفی دینا آپ اہتر ہے کسی شخص کی ذاتی آپ مدد کرنی ہے تو وہاں یہ ہے کہ جو دائے نے خرچ کیا پائیں اس کی خبر نہ ہونے پائیں کیونکہ اس سے کسی شخص کی عزتِ نفس مجروع ہونے کا اندیشہ ہے لیکن جو اجتماعی مسائل ہیں جس میں کسی کی عزتِ نفس مجروع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہاں آپ کھلم کھلا اس نیت سے کریں کہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو جائے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے مثال کے طور پر مسجد کے لئے فانڈ طلب کیا جا رہا ہے کسی دار علوم کے لئے طلب کیا جا رہا ہے آج کل یہ زلزلہ اور سلاب زدگان کے لئے فانڈ طلب کیا جا رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کھلم کھلا دیں تاکہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو یا آپ دس آدمیوں کو بتائیں یار میں نے اتنا کیا آپ بھی کریں لہٰذا ہم یہ کام کر لیں تو اس میں کباہت نہیں ہے نیت کے اخلاص کے ساتھ نیت بگڑ گئی وہ تو مخفی بھی کیا وہ بھی غراب تو بات یہ ہے کہ صدقہ ظاہر کیا جائے یا صدقہ مخفی کیا جائے دونوں بابرکت ہیں لیکن ان میں افضل یہ ہے کہ انسان مخفی کرے اور حضور فرماتے ہیں وَرَجُلُن تَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْوَاهَا کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور صدقہ اتنا مخفی کیا حَتَّى لَا تَعْلَمَا شِمَالُهُ مَا تُن فِقُوْ يَمِنُ جو دائیں نے کیا بائیں کو اس کا پتہ نہ چلا دائیں ہاتھ کے صدقے کا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا اس کو خبر نہ ہوئی کتنا بڑا عزاز حضور نے شخص کے لئے مقرر فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس صدقہ کرنے والے کو اللہ عرش کا ڈھنڈا سایہ دے گا اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہنا چاہیے اور صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے مال بڑھتا ہے میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے زمانے کے در کونیں ہوتے تھے اب تو ڈیو بیل آگئے ہینڈ پمپ آگئے اور بہت کچھ آگیا زمین سے پانی نکلوانے کے لئے لیکن اس وقت کونوں میں ڈول ڈال کر کے جو ہے وہ پانی نکالا کرتے تھے جب جدید آلات آگئے تو کونوں کی ضرورت ختم ہو گئی اور لوگوں نے یہاں سے پانی لینا شروع کر دیا چونکہ وہاں پانی حاصل کرنے کے لئے دکت زیادہ برداش کرنا پڑتی ہے اب وہ کونیں کہیں کہیں آپ کو مل جائیں گا مختلف دہاتوں میں بستیوں میں آپ جائیں تو پرانے کونیں جو ہے وہ کہیں کہیں بوجود ہیں لیکن ان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ان کا پانی بہت نیچے چلا گیا اور بہت کم پڑ گیا ان کونوں کو کسی نے بند نہیں کیا لیکن اب پانی کہاں غیب ہو گیا اصل بات یہ ہے کہ جب کونیں اپنا فیض باہر دیتے تھے اللہ نیچے سے پانی بھی انہیں دیتا تھا جب ان کون نے پانی دینا چھوڑ دیا نیچے سے جو سوتے پھوٹتے تھے وہ بھی خوچ کو گئے جو راہِ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا رہتا ہے شیطان کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا لیکن رب کہتا ہے خرچ کرو گے میں وعدہ دیتا ہوں کہ بڑھ جائے گا اب اللہ پر اگر کسی شخص کا پختہ یقین ہے پختہ یقین تو پھر جو ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہوئے یہ احساس کبھی نہیں ہوگا کہ اس سے میرا مال کم ہو رہا ہے صدقے سے میرا مال کم ہو رہا ہے ایسا ہو نہیں سکتا اگر پختہ یقین ہے حضرت رابعہ بس لیا سلام اللہ علیہ بہت سخیہ تھی اور آپ کے دیرے پہ خانکہ پہ لوگوں کھانا جانا رہتا تھا ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے اور درویشوں فقیروں کا مزاج ہی ہے کہ لوگ آئیں اور کھاتے جائیں بابا بلے شاہ فرماتے ہیں ایٹو کھڑکے دکڑ وجے تتہ ہوئے چلا آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلہ حضرت غوثی آزم سیدنا شیخ عبدالقاد جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آدھی فقیری جو ہے وہ خدمت خلق ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پینانا آدھا فقر یہ ہے آدھی فقیری یہ ہے کسی نے کسی درویے سے پوچھا کہ فقیری کیا ہے کہا فقیری خدمت خلق کا نام ہے یہ گدڑی اور دلک کا نام نہیں ہے یہ فقیری خدمت خلق کا نام ہے تو حضرت رابعہ بس لی کہ ہاں مہمانوں کھانا جانا رہتا تھا ایک دن خادمہ نے بتایا کہ پانچھے مہمان آگئے ہیں اور صرف دستر خان پر ایک ہی روٹی ہے گھر کے اندر بابرچی خانے میں صرف ایک ہی روٹی ہے کہا جاؤ اس کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ روٹی ہے کچھ اور کہی سے مہیا کی جائیں اور مہمان نوازی کی جائیں لیکن یہاں ازعان دیکھی یقین دیکھی حضرت رابعہ بس لی نے کہا کہ اس کو خیرات کر دی خادمہ نے خیرات کر دی اب مہمان بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اور شیعہ ہے نہیں دروازے پر دست پوئی پوچھا من علی الباب دروازے پر کون کہا فلاں کا فرستادہ غلام میرے آقا نے آپ کے لئے بیجا اور یہ کھانا دیا ہے خادمہ نے کھانا وصول کیا حضرت رابعہ کو کہا یہ کس نے کھانا بیجا آپ نے کپڑا اٹھایا گنا تو پانچ روٹی ہیں کہا یہ کھانا ہمارا نہیں اس کے آقا نے کسی اور گھر بیجا ہوگا غلطی سے مارے گا ریا آگیا کھانا واپس کر دی تھوڑے لمحے گجرے تھے پھر دروازے پر دست پوئی کہا مندق قلب آپ دروازہ کس نے کھٹ کھٹایا کہا فلاں آقا کا بیجا ہوا غلام میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بیجا خادمہ نے وصول کیا حضرت رابعہ کے سامنے رکھا کپڑا اٹھایا گنا تو ساتھ روٹیا کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بیجا ہوگا یہ بھی غلطی سے مارے گا کھانا واپس کر دی پھر دروازے پر دست پوئی پوچھا من الالبا دروازے پر کون کہا فلاں آقا کا بیجا ہوا غلام میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بیجا ہے اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے ہی آنا خادمہ نے وصول کیا حضرت رابعہ کپڑا اٹھایا گنا تو دس روٹیا تھا کہا یہ کھانا ہمارا ہے کہا پہلے دو بھی تو کہتے تھے آپ کا ہے آپ نے انکار کر دیا کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو ایک دے میں دس دیتا ہوں پہلے پانچ تھی پھر ساتھ تھی میں نے کہا مالک دس پوری کرے گا تو تری بندی وصول کرے گا آپ کا اکاؤنٹٹ آپ کو بتائے گا کہ اتنے پیسے اتنوں سے خرچ کر دیں گے تو اتنے کم ہو جائیں گے کیلکولیٹر سے حساب کریں وہ کہے گا اتنے کم ہو جائیں گے شیطان کہتا ہے تمہارا رزق کم ہو جائے گا لیکن تمہارا رب تمہیں بخشش مغفرت اور رزق کی فراخی کا وعدہ دیتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں ایک دانہ زمین کے اندر بوتے ہو تو پھر دیکھو کتنی بالیاں نکلتی بویا ایک نکلے سات سو کہا جو رب ایک کو سات سو بنا دیتا ہے تمہارے دیئے کو کئی گناہ نہیں بنا سکتا اس لئے اس کی راہ میں خیرات کرو پھر دیکھنا تمہارا مال کیسے برکہ چلا جاتا اللہ اکبر تو کہا وہ شخص جس نے صدقہ دیا اور اتنا مخفی دیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا پائیں کو اس کی خبر نہ اور ساتھوں شخص خوش نصیب شخص اللہ ہمارے در یہ سارے وصف پیدا کر دیں اللہ اکبر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یہ دیکھیں یقین علماء کا ہمارے بزرگوں کا اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق کن لفظوں سے دی کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے تو اب علماء سے پوچھا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی علماء کہنا لگے ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ طلاق کو مولک کیا گیا تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ تو جنتی ہے یا نہیں اب ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے قاضی ابو یوسف علی رحمہ امام آزم امام ابو حنیفہ کے شاگر ان کے پاس مسئلہ گیا آپ نے شخص کو بلایا کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی عورت نے تجھے دافت گناہ دی ہو اور تُو نے کہا اور میں اللہ سے ڈلتا ہوں اس نے کہا ہاں ایک برطبہ زدگی نہیں ہوا کہا تیری بیوی کو پھر کوئی طلاق نہیں دے اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دافت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈلتا ہوں فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا یہ بندہ آرش کا سایہ پائے گا تو کہا پھر پکی بات ہے کہ تُو جنتی ہے تُو جنتی ہے میں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ رسول اللہ کا باتا ہے اللہ حکم تو اتنا یقین تھا ان باتوں پہ ہمارے بزرگوں کو اس لیے کہا یہ حضور کی حدیث ہے اگر یہ بات ہے تو کوئی طلاق نہیں ہے کالی ابو یوسف نے فتحہ دیا تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی یہ سات اشخاص کے جو اوصاف ہیں جن کے بارے میں وعدہ جنت ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب ہوں نظر کی حفاظت کی توفیق ہے خیالوں کو پاکی زیدے دے میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کو دعوتیں گناہ دی گئی لیکن اس نے اپنی عبرو کی حفاظت کی رات کو سویا تو حضرت بی امیر علیہ رحمہ خواب میں ملے اللہ اکبر اور آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو اور تُو نے سنت یوسفی ادا کی ہے کیسا حسن تھا کیسا جمال تھا جناب یوسف کا لیکن آپ دیکھئے قرآن پڑی ہے سورہ یوسف اٹھائی ایسے تو مرتبے نہیں ملے ہیں کیسے کمال ہیں ان لوگوں کے اپنی آرزوں پر کیسے پہرے بٹھائے ہیں اور کس طرح اپنی خاشات کے آگے بند بانے ان لوگوں نے جب ساتوں دروازے مکفل کر دیئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخہ کہتی ہے ہے تلک اب تو آ جاؤنا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا اور موٹا کپڑا ڈال دیا اس بت کے اوپر جو وہاں اس نے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام بولے کالا معاذ اللہ تو تو موٹا کپڑا ڈال کے اپنے خدا سے چھپ گئی ہے میرا خدا تو ساتمی کوٹلی میں بھی دیکھ رہا اور پھر اتنی روشنی برسی اتنے اجالے برسے گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہو تو ساتمہ شخص جس کے بارے میں حضرت نے فرمایا وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا ریا کا شائبہ بھی دیتا تنہا گٹھا ہوا تھا سہری کا وقت تھا مسلح بچھا ہوا تھا اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگا پھر ذکر کا سرور مند میں اترنے لگا پھر کیا ہوا خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آگے اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں رونے لگا حضرت فرمایا قل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس ذاکر کو اللہ اپنے عرش کا تھنڈا سایہ نصیفہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں خلوت میں جلوت میں اللہ کے ذکر سے اپنا تعلق جو گئی ہے اللہ کا ذکر دلوں کے لئے جلا کا باعث ہے لِکُلَّ شَيْنِ سِقَالَ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ حضرت فرمایا ہر شاہ کا زنگ دور کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے دلوں کا زنگ اللہ کے لئے